السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف لانے والے تمام معزز و محتشم سامعین کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوشحامدید کہتا ہوں معزز و محتشم سامین ازیت شام آج جن خوابوں کی حوالے سے گفتگو کی جانی ہے وہ ہے بندر دیکھنا بندر کا کاٹنا بندر کا گوشت کھانا یا بندر کو مارتا دیکھنا یا بندر گھر میں داخل ہوتا دیکھنا یا بندر گھر گوڑے پر بیٹھا دیکھنا یا بندر چوری کرتا دیکھنا یا بندر جپٹتا دیکھنا یا بندر بنمانس دیکھنا محتشم سامین ازیت شام انہی خوابوں پر آج کی جو ویڈیو ہے وہ دلالت کرتی ہے مگر میں ان خوابوں کی تعبیر پر پیش کروں اس سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے نیچے دیکھیں ایک سبسکرائب کا بٹن ہے سرخ رنگ کا ہے اگر اس سرخ پر آپ دبائیں گے ویسے تو سرخ رنگ خطرے کی علامت ہے مگر یہ خطرے کی علامت نہیں ہے یہ اچھائی کی نوید ہے اگر آپ اس سبسکرائب پر کلک کریں گے تو ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اس پر کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ تک میری نیکس آنے پر ویڈیو مویسر ہوتی رہے گی میں چھوٹا موٹا مزاق کرتا ہوں قبول کیجئے گا یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ساتھ آپ خواب بھی تعبیر بھی لیں اور چھوٹا موٹا برداخ بھی سنتے رہیں اللہ آپ کو اسلامت رکھیں خواب میں بندر دیکھنا یہ کسی سے دشمنی پیدا ہونے کی دلیل ہے جناب بندر کا کاٹنا اگر کسی نے دیکھا کہ خواب بندر بندر نے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا اپنے خاندان سے گالی گلوچ سنے گا بندر چوری کرتا دیکھنا نقصان اٹھانے کی یا پریشان حال ہونے کی یا باعث رنجوف سردگی ہونے کی دلیل ہے بندر جپٹتا دیکھنا یہ سخت آفت آنے کی دلیل ہے بیماری میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے بندر بنمانس دیکھنا اس کی دلالت کم عقل اور اپنے آپ کو اپنی کرتگی کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالنے والے اور لوگوں کی نظروں سے گرنے والے شخص پر ہوتی ہے اس کی تعبیر جو ہے اور کبھی اس کو دیکھنا اپنے اچھے اخلاق اور چپلوسی کے سبب سے لوگوں کے محبوب ہونے پر بھی ہوتی ہے یہ دونوں تعبیریں ہیں مگر یہ مطلب آپ کی کنڈیشن پر بھی ہونگ کرتا ہے اچھا اسی طرح بندر کا گوشت کھانا جناب یہ بیمار ہونے کی دلیل ہے بندر کو مارتا دیکھنا یہ سیت یاب ہوگا دشمن پر فتح اصل کرے گا یہ اس کی دلیل ہے بندر گھر میں داخل ہوتا دیکھنا کوئی عورت اس پر یا اس کی گھر والوں پر جادو کرے گی یہ بندر گھر میں داخل ہوتا دیکھنا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے اس کا علاج ضرور کروئے گا بندر گھوڑے پر بیٹھتا دیکھنا دلیل ہے کہ یہودی اس کی عورت کے ساتھ فساد